کورونا وائرس جس کے پھیلنے کے دو ماہ کے اندر اندر ہی اٹھائیس سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسی ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں اور ستائیس ممالک اس کی زد میں آ چکے ہیں آخر ہے کیا بھلا کورونا وائرس کیا ہے کورونا وائرسز ایک اکیلا وائرس نہیں بلکہ وائرسز کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو عام طور پر جانوروں میں پائی جاتے ہیں یہ وائرسز کی انڈک سام میں سے ہیں جو جانوروں سے انسانوں کو بھی لگ جاتے ہیں کورونا وائرس کی علامات کیا ہیں کورونا وائرس نظام تنفس کی بیماری ہے اور اس کی علامات عام فلو کی طرح ہی ہیں ماہرین صحت کے مطابق بخار، خانسی، زکام، سردرد، سانس لینے میں دشواری کورونا وائرس کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسی تمام علامات رکھنے والا مریض کورونا وائرس کا ہی شکار ہو کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کی بیماری اگر شدت اختیار کر جائے تو نمونیاں ہو سکتا ہے اور اگر نمونیاں بگڑ جائے تو مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے ماہرین صحت کے مطابق انفیکشن سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک چودہ روز لگ سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ علامات پانچ دن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں کورونا وائرس کیسے پھیلتا ہے بنیادی طور پر تو یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے لیکن جب ایک دفعہ انسان اس سے متاثر ہو جائے تو پھر یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو بھی منتقل ہو سکتا ہے مرز کی شدت کے لحاظ سے یہ متاثرہ شخص سے دوسرے شخص کو کھانسنے، چھینکنے، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے بھی منتقل ہو سکتا ہے متاثرہ شخص اگر کسی چیز کو چھوے تو اس چیز کو چھونے سے غیر متاثرہ شخص بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے کیا کورونا وائرس قابل علاج ہے کورونا وائرس چونکہ حالیہ دریافت وائرس ہے لہٰذا اس سے متاثرہ مرز کے لیے کوئی مخصوص طریقہ علاج نہیں ہے بلکہ اس کا علاج روایتی طریقوں سے ہی کیا جاتا ہے عدویات کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ مریض کا مدافعتی نظام فعال رہے تاکہ مدافعتی نظام ہی وائرس کا مقابلہ کرے اور مریض صحت یاب ہو جائے کورونا وائرس کتنا خطرناک ہے کورونا وائرس اگرچہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے لیکن اس سے امباد کی شرح انتہائی کم ہے حال یا جائزوں کے مطابق کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی شرح محض دو سے تین فیصد ہے یعنی اگر سو افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں تو صرف دو افراد کی ہلاکت کا ہی خطشہ ہوتا ہے ہلاکت کی یہ شرح دیگر وبائی امراض مسلم، برڈ فلو اور ایبولا وائرس کی صورت میں چالیس فیصد تک ہو سکتی ہے کورونا وائرس سے کیسے بچا جائے تا حال کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر ہی اس کی ویکسین دریافت کر لی جائے گی اگر آپ کو کورونا وائرس نہیں لگا اور آپ کے گردوں پیش میں لوگ اس سے متاثر ہیں تو آپ اس سے بچنے کے لیے دبلیو ایچ چو کی تجریز کردہ ان تدابیر پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار سابن سے اچھی طرح دوئیں گندے ہاتھوں سے مو ناک اور آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں خانستے اور چھینکتے ہوئے اشخاص سے تقریباً ایک میٹر کے فاصلے پر رہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے گردوں پیش کے افراد اور آپ خود بھی خانستے اور چھینکتے ہوئے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور بعد میں اس ٹیشو پیپر کو پھینک دیں اگر ٹیشو پیپر میسر نہ ہو تو کوہنی سے ناک اور مو کو ڈھاپ لیں اگر آپ بہتر محسوس نہیں کر رہے تو گر پر آرام کریں بخار خانسی یا سانس لینے میں دشواری کی صورت میں احتیاطاً پہلے ہی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں کرونا وائرس کے مشتبہ مریض سے بغیر حفاظتی اقدامات یعنی دستانے یا ماسک پہنے بغیر ملنے سے گریز کریں گوشت اور انڈو کو اچھی طرح پکا کر استعمال کریں کرونا وائرس کے بارے میں فیل وقت مستند معلومات بہت ہی کام میسر ہیں اس لیے عوام میں اس کے بارے میں بہت سی غلط باتیں اور افواہیں مشہور ہیں ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں اور معلومات صرف مستند ذرائع ہی سے حاصل کریں تاکہ معاشرے میں وائرس اور سراسلیم کی دونوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے